پہلے بات ذرا موسکو کی کرتے ہیں کیونکہ موسکو کے اندر کل کا دن انتہائی اہم تھا کیونکہ موسکو کے اندر طالبان اور دس ملکوں کے نمائندوں کے بھی باتجیت ہونی تھی اور مانا ذرا کہ یہ مؤثر اور مصبت انداز میں باتجیت آگے بڑی ہے اور یہ باتجیت آنے والے دنوں میں کچھ اہم سنگمیل بھی تائی کر سکتی ہے اس طریقے کی باتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہے اور لگاتار اس باتجیت کے حوالے سے جو بات سب سے بڑی سامنے آ رہی ہے وہ یہ بھی آ رہی ہے کہ بھارت کے وپ جس کی سربراہی جے پی سنگھ جو جوائنٹ سیکیٹری برائے پاکستان افغانستان ایران ہے وزارت خارجہ کے اندر منسٹری فور ایکشنال ریپیئرز کے اندر انہوں نے بازابتہ طور پر طالبان کے وپ کے ساتھ میٹنگ کی ہے اگرچہ سرکاری طور پر یعنی دلی سے اس میٹنگ کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کہی گئی ہے تاہم زبی اللہ مجاہد جو طالبان کے انفورمیشن برادکاسٹنگ منسٹر ہیں انہوں نے اس میٹنگ کی بازابتہ طور پر تصدیق کی ہے اور انہوں نے اپنے ٹویٹر پر بازابتہ طور پر اس بات کی جانکاری دی ہے کہ الہائیدہ طور پر طالبانی وقت کے ساتھ بھارت کے وقت نے ملاقات کی ہے اور جب یہ ملاقات ہوئی ہے تو اس دوران وہی معاملہ جو میٹنگ کے اندر تھا وہی سائیڈ لائنز پر بھی ڈسکس کیا گیا ہے ایک طرف سے یہ میٹنگ ہوئی اور دوسری طرف سے جو بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ دس ملکوں نے جو اعلانیا جاری کیا جو جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اس میں جو نئی ریالیٹی ہے نیو ریالیٹی اس کو کہیں نہ کہیں ایکسپٹ کیا ہے یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے اس افغان ریالیٹی کو لے کر اور یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے موسکو ٹاکس کو لے کر جو کل پورے دن چلی ہے دس ملکوں نے جو سائن کیا ہے اس میں انہوں نے کہیں نہ کہیں جو جو نیا ریجیم طالبان کا افغانستان کے اندر ہے اس کو موسکو فارمیٹ کے تحت مانا بھی ہے لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ کہا ہے کہ جناب اس ملک پر اب کئی ذمہ داریاں آئید ہیں اور ملک کے ذمہ داروں پر یہ ذمہ داریاں آئید ہیں کہ وہ ملک کے زمین کو یعنی افغانستان کی سرزمین کو دہشتگردوں کے ہاتھ میں نہ دیں کسی بھی طریقے سے کسی ملک کو ڈسٹیبلائز کرنے کی وہاں سے کوشش نہ کی جائے اقتصادی معاملات پر ایک دوسرے کا تعاون کرے اور باہمی اشتراک سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے یہ بات جو ہے وہ کہی گئی اب ان دس ملکوں کے اندر ریپریزنٹیٹیوز جو تھے وہ کون کون تھا ایک طرف سے چائنہ تھا ایک طرف سے ایران تھا ایک طرف سے ریشیا تھا ایک طرف سے پاکستان تھا اور اس ٹیبل پر اور کون لوگ تھے کذاکستان کرگستان ترکمانستان تجاکستان اسبیکستان بھارت بھی اس دس ملکوں کے سگنٹری میں شامل ہیں جنہوں نے اس معاہدے پر کل کہیں کہیں دسکت کیے ہیں اور یہ معنی ہے کہ یہ جو نئی ریالیٹی ہے نیو ریالیٹی افغان اس کو کہیں نے کہیں ریکنگنائز کرنے کی کوششے کی گئی اگرچہ اوفیچل یہ ریکنگنائز نہیں ہے لیکن آگے بڑھنے کے لیے ایک راہ ہے کہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے خدشات اور سوالات کو سمجھ کر آگے بڑھا جا سکتا ہے اس پر مزید بات کریں گے جی رحمت کلیم ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں رحمت لگاتار اب نظر رکھے ہوئے ہیں افغانستان سے موسکو تک اس پوری خبر پر کل بھی ہم نے اس ڈیٹیل میں اس پر بات کی تھی اور ہم کل بھی یہ بات بتا رہے تھے کہ دیکھیں یہ جو میٹنگ ہے یہ دراصل ایک سنگی میل ہے اور دروازہ کھولے گا آنے والی جو پریڈکشنز ہو رہی ہیں طالبان کو لے کر اس کو لے کر لیکن جس طریقے سے میٹنگ ہوئی ہے اور جس طریقے سے دس ملکوں کا اعلانیہ سامنے آیا ہے مشترکہ طور پر اور پھر خبر یہ بھی ہے کہ بھارت کے وقت نے الہیدہ طور پر ملاقات بھی کی اور زبیر اللہ مجاہد نے بعض اپنا طور پر اس کی تزدیق کی ہے اگرچہ بھارت سرکار کی طرف سے ابھی اس پر موقع سامنے نہیں رکھا گیا ہے کہ میٹنگ ہوئی نہیں ہوئی کس طریقے کی ہوئی ہے لیکن زبیر اللہ کے بیان کے مطابق میٹنگ ہوئی ہے اور الہیدہ طور پر میٹنگ ہوئی ہے کیا کچھ اندر کی خبر ہے کیا کچھ ذراب لاکھ روس سے لکھ رہے ہیں اور افغانستان کے اندر کی صورتحال کیا کچھ کہا رہی ہے جیسے بلکل اندر کی خبر یہ ہے کہ طالبان کے وفد کا جو ماسکو دورہ تھا ماسکو دورے پر ایک تو پہلے وہ سمیٹ ہوا اجلاس ہوا اس اجلاس میں اپنی بات رکھنے کے بعد تمام ممالک جو شامل ہو رہے تھے قریب دس ممالک کے انہوں میں سے بیشتر کے ساتھ طالبان کے وفد نے ملاقات کے ہندوستان کے ساتھ بھی جی پی سنگر کی قیادت میں بزرطہ طور پر جو وفد شامل ہوئی تھی اس وفد نے طالبان کے وفد سے ملاقات کی ہے اور طالبان سے ملاقات کے دوران یہ بتایا ہے کہ افغانستان کو لے کر کے ہمیشہ ہندوستان سنجیدہ رہا ہے اور افغانستان کے ساتھ رشتے اچھے رہے ہیں اس وقت افغانستان کو ہیومن کرائسس کے دور سے گزرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جس میں ہر ممکن تعاون کے لئے ہندوستان تیار ہے ہندوستان کا محسس طالبان کو پہنچا دیا گیا ہے جس کی تحضیق سب اللہ مضاہد نے کیے وضاحت تخارجہ کے ٹوٹر نے ہنڈل ہو یا پھر پریس کانفرنس ہو ہر جگہ ابھی تک خاموشی دکھائی دے رہے شاید آج دو پہر کے بعد کچھ بیانات وغیرہ سامنے آ جائیں لیکن اس میں طالبان نے جو کچھ کہا ہے وہ سیدھے طور پر تین بنیادی باتیں ہیں جو انہوں نے پیش کی ہے اسے موسکو اجلاس کے اندر تمام ممالک کے سامنے سب سے پہلی بات جو تھی وہ سیدھے طور پر افغانستان کو ری بلڈ کرنے کی یعنی تعمیر نو میں تمام ممالک کو سپورٹ کرنے کے لئے آواز دیا گیا ہے آواز دی گئی ہے طالبان کی طرف سے اور کہا گیا ہے کہ چونکہ ہم ایک نئے دور میں داخل ہوئے ہیں ایک نئی انتظامیہ آئی ہے اور جو صورتحال ہے اس میں ہم افغانستان کو ایک نئے سیرے سے کھڑا کرنا چاہتے ہیں اس میں افغانستان کو ری بلڈ کرنے میں تعمیر نو میں تمام ممالک ہمارا ساتھ دے دوسری سب سے بڑی بات یہ سب سے بڑا مطالبہ سب سے بڑی اپیل دنیا سے جو طالبان کی طرف سے کی گئی تھی وہ سیدھے طور پر ایکنومیکل کنڈیشن کو دیکھ کر کے کہا گیا کہ ہماری جو معیشت ہیں وہ خستحالی کی شکار ہیں معیشت کی بہالی اور بازہ بادکاری کے لیے دنیا ہمارا ساتھ دے ہمیں سپورٹ کرے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے امریکہ سے اپیل بھی کر دی کہ ہمارے جو منجبید آساسے ہیں اسے جلد سے جلد بہال کے جائے جس پر اب سے تھوڑے دیر پہلے امریکہ نے انکال کر دیا ہے یہ ایک دوسری اپیل تھی سب سے بڑی اپیل جو موسکو کے اجلاس میں کی گئی تیسری سب سے بہت ہی اہم اپیل جس جو پہلے سے پریڈکٹر تھی بیپیشن گوئی جس کے بارے میں کی گئی تھی کہ تالبان وہاں پہنچ کر کہ اپنے حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے آواز دے گا وہی ہوا تیسری جو اپیل تھی یا تیسری جو بات تھی وہ یہی تھی کہ تمام معالی کو کہا گیا کہ ہم عالمی برادری کے جو خدشات ہیں ان تمام خدشات کو حل کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس کے لیے مل بیٹھ کر پہت کرنی ہوگی اس کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے ہوں گے اور جڑنے کا طریقہ یہ ہوا کہ آپ ہمیں قبول کیجئے عالمی سطح پر عالمی برادری اگر تالبان انتظامیہ کو قبول کرتی ہے تو معاملہ بہت جلدی آسانی کے ساتھ حال ہو سکتا ہے جو عالمی برادری کے مطالبات ہیں جو خدشات ہیں ان پر ہم کام کر رہے ہیں اور آگے بھی کام کریں گے ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ دنیا کو لگ رہا ہے یا جو خدشہ لائق ہے وہ یہ کہ افغانستان کے سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ کیا جائے یا افغانستان کے سرزمین پر درشت گردانہ پیداوار پیدا نہ ہو اس کو لے کر کے تالبان خود کوشش کر رہا ہے اور اب تک کے قریب پندرہ گرسے لے کر کے اب تک کے ڈھائی سو سے زیادہ آئی ایس آئی ایس یعنی دائش کے جنگلیوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اور اس قریب درجلوں حلا کیے گئے ہیں یہ تو ایک ٹیبل ٹاک تھا جو چل رہا تھا لیکن ایک بڑی بات جس پر سب کی نظر رہی ہے ملک کے اندر وہ یہ تھا کہ جے پی سنگھ کی سربراہی میں جو جوئنٹ سیکیٹری رنگ کے افسر ہے اور وزارت خارجہ میں پاکستان ایران اور افغانستان کی صورتحال کو دیکھتے ہیں اور گہرے سلجے ہوئے افسر ہے جی بہت مانے ہوئے افسر ہے انہوں نے کل عبدالسلام حنفی جو ڈیپٹری پرائم انسٹر ہے افغانستان کے ساتھ ان کے ساتھ ملاقات کی اگرچہ وزار خارجہ نے اس پر کوئی بات نہیں کہی ہے کیا زمین اللہ مجاہد کی طرف سے کوئی اور ٹویٹ اس پر کیا گیا کہ کیا کچھ بات جیت ہوئی ہے کس سمت میں بات جیت ہوئی ہے اور بھارت کا کیا کچھ موقف اس پر ہے کچھ بات افغانستان کی طرف سے سامنے رکھی گئی جی زمین اللہ مجاہد نے ٹویٹ کر کے تین لفظ لکھے پہلے یہ کہ ہندوستان افغانستان کی صورتحال کو لکھر افغانستان کے رشتے کو لکھر پہلے دن سے ہی فکرمندہ رشتے بہتر رہے ہیں اس لیے ابھی جو صورتحال ہے اس پر تشویش کا اظہار ہندوستان نے کیا ہے یہ زمین اللہ مجاہد اخراج کر رہے ہیں ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ انسانی بہران کا افغانستان کو سامنا ہے اس میں ہر ممکن تعاون کرنے کے لیے افغانستان کے ساتھ بھارت تیار ہے یہ باز افتہ توفہ مجاہد کے طرف سے ٹویٹ کر کے ہندوستانی وفد کی ملاقات کے حوالے سے کہا گیا چونکہ جتنے ملاقاتیں ہمرای اس میں ایک چیز آ رہی ہے کہ بھارت کی طرف سے کل جو ڈپٹی پرائم انسٹر کے سامنے بات رکھی گئی ہے چونکہ میں اب اگرچہ میں ذراعہ یہ بتا رہے ہیں وزارت خارجہ کے ذراعہ بتا رہے ہیں اب یہ آفیشل نہیں ہے کہ جناب ہیمنٹیرین ایٹ کی بات بھارت سرکار کی طرف سے سامنے رکھی گئی ہے اور گندم کو دینے کی بات کی گئی ہے ایک کنسائنمنٹ جی افغانستان کے لیے بھیجی جائی گئی ہے خوراک کی جو کلت اس وقت افغانستان کے اندر ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور یونیٹی نیشن نے بھی اس پر توجہ مرکوز کرانے کی بات گزشتہ دنوں کہی تھی تو یہاں پر یہ جو پیشکش بھارت سرکار کی طرف سے کی گئی ہے اسے کتنا مؤثر اور بروقت مانا جائے یہ ظاہر سے بات ہے بہت ہی مؤثر مانا جائے گا چونکہ اس وقت جو سب سے بڑی دقیقت افغانستان کے ساتھ ہے طالبان کے ساتھ ہے وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہونا اور ساتھی ساتھ ری بیلڈ کا جو ایجنڈا انہیں سامنے رکھا ہے یہ جو ہیمنٹیرین ایڈ کی بات سامنے آ رہی ہے انسانی بہران کا جو سامنا ہے افغانستان کو اس میں انسانی بہران سے نکلنے کے لئے تمام قسم کے انداد کی ضرورت ہے افغانستان کو چاہے وہ گندو مخوراکو غزائی کھلت کا سامنا آئے اس لئے غزائی سطح پر جو کچھ ہم انداد کی جا سکتی ہے جو ہمیں ذرائع سے خبر مل رہی ہے وہ یہ کہ آنے والے دنوں میں وزارت خارجہ میں اس بات پر بھی بحث چل رہی ہے کہ کس طرح سے ہم افغانستان کو ویکسن جو ویکسن مہتری کا جو ہمارا پروگرام ہے جس کے تحت ہم دنیا بھر میں ویکسن بات رہے ہیں کیا افغانستان کو ویکسن دینے کا پلان بن سکتا ہے اس پر بھی وزارت خارجہ میں غور افکر شروع ہو گئی ہے چونکہ آج کے گویشتر جو میٹنگ ہوئی تھی طالبان کے وقت کے ساتھ ہندوستان کے وقت کی اس میٹنگ کا فالو اپ یہ ہو رہا اس میں جو تصویریں دیکھنے کو ملی جو ماحول دیکھنے کو ملا اس ماحول کے نتیجے میں وزارت خارجہ میں یہ بات گرم ہوئی ہے بحث چل رہی ہے کہ کیسے ہم افغانستان کو ہیمنٹرین گرانٹ پر مدد کے لیے ایک تو غزائی قلط کا سامنا ہے اس کے موٹے طریقے سے ایسے سمجھوں کہ طالبان کو لے کر جو بھارت سرکار کا بھی موقف ہے وہ کافی محتاط ہے کھل کر کوئی بات نہیں ہے لیکن مخالفت میں بھی کوئی بات نہیں ہے لیکن جو ہیمنٹرین ایڈ دیا گیا افغانیوں کو لیٹڈ بھی جو ڈپلوماتک لائن آج میرے خیال سے آئے گی کہ ہم نے جی افغان عوام کی فلا بابود کے لیے یہ ہیمنٹرین ایڈ دینے کا اعلان کیا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں آنے والے دنوں میں ایک مضبط پہل لے کر جو ہے وہ سامنے آئے گی بہت بہت شکریہ جی رحمت ہمارزہ جوائن کرنے کے لیے فلال طالبان کو لے کر کیا کچھ ہو رہا تھا موسکو کے اندر وہ بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی اور ایک خبر یہ کہ جناب ڈپیٹی پرائم انسٹر جو افغانستان کے ہیں وہ بارت کے وقت کے ساتھ الہیدہ طور پر ملے اور بارت نے بازابتہ طور پر گندم کی کھیتی کو یعنی گندم کی کنسائنمنٹ جو ہے وہ بیجنے کی بات افغانستان کہی ہے جسے تسلیم کیا ہے ڈپیٹی پرائم انسٹر نے اور زبی اللہ مجاہد جو انفارمیشن اور کلچر کے وزیر ہے انہوں نے اس بات کی تصدیق اپنے ٹویٹر میں کہیں نہ کہیں کی اور وزارت خارجہ کے ذراہ بھی ہمیں اس طریقے کی بات جو ہے وہ صبح بتا چکے ہیں